موسیقی 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 کیونکہ جو عمر کا سلافتہ ہے وہ روح کیلئے آتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرمانی صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے حسرت عمر علیہ السلام سے رہا ہے اب تک قرمانی جو ہم کر رہے ہیں اس کو واجب مانتا ہے میرے دوستو اللہ حق العزت نے اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوئی اس خرابی کو بھول کرنے کیلئے اور اس خرابی کو مٹانے کیلئے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبروس کرنایا ہے اس دنیا کے اندر کتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھ پریشانیاں ہوں گی ان کے ساتھ ساست معاشر ہوں گی ان کے ساتھ امتحانات ہوں ہے لیکن یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اور جو اتھئیار کیا گیا ہے دوستو انہی انبیاء علیہ السلام ان میں سے یہ حضرت عمر علیہ السلام ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ بیرمبر ہیں اے عزیز آدمیوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور نبی بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے عبرہیم تو اپنی قول کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ عزیز ساتھ جو حلد عبرہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم فروشنگ میں مقتلا ہے gefروشنگ کی طاعت کیوں میں دعا ہوا ہے میرے دوستو حضرت عبرہیم علیہ السلام کیا کہ کھر دعا کر رہے ہیں اور اپنے وہ بارے میں اللہ سے پر یاد کر رہے ہیں یا اللہ میری قوم فروشنگ میں مقتلا ہے یہاں تک میرے والد کی طاعت میرے عنہ جان بھی جس میں فروشنگ میں مقتلا ہے عزیز ساتھ جو آپ سماغ سکتے ہیں جیس کے فروشنگ میں مقتلا ہوتے ہیں دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ کے نجیح ہی اللہ کی عزت ان کو نبوہ سے سر بحث کیا ان کو انتخاب کیا تو ملتخم کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو میرے دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ ایسے ویسے نبی نہیں ہے میرے دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر ساتھ ہی نقریب ہوتی ہے اور ہر ساتھ ہی ملالہ وغیرہ بکایا جاتے ہیں اور بتاتے ہی کہ عبراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مجھا ہی رکھتے ہیں آپ اس جانتا دیں مقابل صلی اللہ وغیرہ ایسا ایسے 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 کھان کریم میں بیان کیا یہ آیت اس وقت تشاہت کرواتے ہیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام میں مرتبہ ہو جاتی ہے وہ اسے نکلنے کے کوئی اکسے نہیں ہوتی ہے اور وہ اسے نکلنے کے لیے نہیں جاتے تو اس پر مقابل صلی اللہ وغیرہیم علیہ السلام بھی مائوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے رب کی طرح مجھے راستہ دکھلائے کہ اللہ مجھے ہجائے مجھے ہجائے فرمائے جنان سے نظر ہے کہ قرآن معلی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے بستے سے اپنے شان شیطر و شکاہ حضرت عبانی معلی صلی اللہ علیہ وسلم اور مآن کی سعود قرآن حضرت عبانی وسلم کیا دعوت اور من معلومات کیونکہ وہاں کوشید کے موضوع تھے کیونکہ وہاں کوئی ایک سیارہ نہ کر رہی ہے کہ حضرت عبانی علیہ وسلم ب cum معیوس ہوگا تو اپنے معانی حضرت عبانی اور آق تم سعود عبانی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبانی علیہ وسلم ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام دلوں کو اٹھانے والا ہوں Dank میں ہم گزر میں کہہل تو ایسی اللہ علیہ وسلم 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 لیکن جس وقت تقریب چار ہزار سال حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے لیکن دوستوں اس کی ماں حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم رکھونے لگتی ہے اور کمی سمس ہے کبھی کبھی مروا کا چکر لگاتی ہے لیکن پانے کا کئی حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں کہ وہ پانے دوستوں حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لیکن دوستوں حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لیکن اسمائیل اور نایسی صلی اللہ علیہ وسلم دوستہ حضرت عبراہم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما کرتے لیکن عزیز قرآن صلی اللہ علیہ وسلم 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 میرے دوستو اسے جانے سے پہلے اپنے امی کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور ماں ہم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑی بڑی خوشی جسا اور بڑے ہی اچھے کبڑا جو اس کو زیب ہوتے ہیں حضرت حاضرہ علیہ السلام امی کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی بات شیطان مرضون شیطان ستحادل علیہ السلام کے پاس قالا راہ اچھے اچھے مجھے جگہ کو اور اچھے سقدر نزول تکرے 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 تمہیں معلوم ہے کیوند یوں نے اس شہر کے ساتھ تکứ اور صورتے تکرے تمہیں معلوم نہیں ہے جماسہ فراد اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں جیسے مجھے معلوم ہوتا ہے نے بھی ساتھ جاتھی اپنے پیٹے کربی کم اور اپنے پیٹے کرنا اور ابنے بے کا حطر سٹرے لیں آپ پر لیں پرے ساتھ بدنے تکرے آگے فردہ کرنا دوستو یہاں بھی شیطان یہاں بھی مطمئنس وقت حضرت اگرانی مالی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم معلوم ہیں تو دونوں سے بات ہو جو آپ نے بیٹھوں کو زبا کرو ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یا کوئی اگرانی مالی صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ان کے بعد شیطان مردود جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بات ہوتے گا ہے کوئی بات جو ہے اپنے بیٹھے کو زبا کرتا ہے تو کیسے بیٹھے ہو اپنے بات کی ادعات کرانیتے ہو تو کیسے بات بیٹھے ہو اپنے بات کی ادعات کرانیتے ہو دوستو کہ تمام سے جاب سے ممر Bur Shi 1993 ہے پیچھے اور حضرت اسکل علیہ السلام و علیہ السلام کی پیچھے اور صورتی حاضرؑ علیہ السلام کے پچھے لlichkeit اس�만حسوس کے بعد کام کا ابنم اس کا تعلقاتہ ہے بلکہمہ یہ سو جأتا ہے یار کرہی بات مولان باقی بیٹے قربان اُدا کے طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت عقرآن علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو زمین پر لکھا رہتے ہیں قرآن نے اس کو کہا حضرت عقرآن علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیٹے کو پشانے کے بارے چلائے گیا اور اس کے اوپر جرد اُس آئی اپنے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو باقی ہے اپنے بیٹے اسمائیل بیٹے رکھنے کے بعد حضرت عقرآن علیہ السلام بڑی تیزے کے ساتھ اپنے بیٹےceksin پر چلاتے ہیں اور بڑی تیزے کے ساتھ اور کہتے ہیں ایوشورے تمہیں کیا ہوگی یا تم میرے بیٹے کر گھرٹن کو نہیں کار رہی ہے ایوشورے تمہیں کیا ہوگی کہ تم ترحان کرتے ہو تو جو آٹا کو تو اسے کیزئے پر بکارتے ہو جو آٹتے ہو لیکن آج تمہیں کیا ہوگی آج تمہیں کیا ہوگی کہ تمہیں گھرٹن جو نہیں کارتے ہو میرے آسکر دوستو حضرت عبرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزے کے ساتھ چلی چلاتے ہیں لیکن میرے آسکر دیکھ رہے ہیں اور عرش نرز اٹھتا ہے اور عرش کے اندر کتا فرشتے ہو جائے ہیں تمام فرشتے یہ تمام نظام دیکھتے ہیں اور عرش کی خلاقوں اٹھتا ہے میرے دوستو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس نبی کے پاس اور اس نبی کے پاس جس نبیل اپنے گردے پر نبا کر رہا ہے جہاں سے معلوم کروا کیا ہوتا ہے بعض کے حضرت شیوران علیہ وسلم کے جزعب اور اس رحمے کو آپ کے ایک ہمزیں کے حضرت کی خلafتے ہیں اور اس رحمے کو اسماعیل علیہ وسلم کی عرض والدال میں رہی ہے اور وہ دوسرے ہیں میرے دوستو ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے جذبے اور ان کے حوصلے کو دیکھیں اور ان کی حمد کو دیکھیں اور حضرت انعارې صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صبر کو دیکھیں اور وہ دعا کر رہے ہیں ربی عمیت صالحی اے مرے والے 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 مجھے نیک عولہ دقا فرما مجھے نیک صالح عوالہ دقا فرما بہت دنوں کے بعد بہت تک رہا ہوتا کی تھی ابھی بات ایک بچہ پیدا ہوئی اور اسے بچے کو اللہ کے راہ میں فرمان کرنے کے لئے کوئی کوشش سے کر رہے ہیں کوئی قوتے کر رہے ہیں اور کوئی قوت کے ساتھ ہمیں بیٹے پہ گھنے پچھونی کر رہے ہیں لیکن آج ہم پرونی نہیں کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلہ وسلہ وسلم نہ جا کہ یہی امت کو یہ طلب کرتے کہ اللہ علیہ وسلم اور حضرات عزیز محکم کی یہ واضح ہو جاتا ہے تو اللہ رب پول عصر فرماتے ہیں اے ابراہیم تُم مہمو کیا مانتے ہو تُم کئی اجی طلب کرتے ہو تُم کچی درخücks کرتے ہو ربماً دعوان ورسولاً منهم یقین ورسولاً منهم یقین ورسولاً رسول کے دعا کر رہے ہیں جس رسول کے امت محمد جو کہلے ہیں میرا دوست اس رسول کے دعا کر رہے ہیں اور فرد ایک جباہ کی عوض کیا رہے ہیں جس امتی ہیں جس امتی ہیں سنتظر احمد اللہ علیہ وسلم کے لئے جوانے کر رہے ہیں جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم جمہربہ سلم وارسول امتی رہے ہیں لیکن دوستو آخر ہمارے اندر کتنے اخلاف اور دینیت کہ اندر خطور ہے آخر ہمارے اندر کتنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے دوستو حضرت عبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز ہیں اور کتنے اچھے طریقے ہیں کہ میں نے حضرت عزیزم علیہ وسلم کیا لیکن سبان کی ہوئی ہے میرے دوست عقل اللہ علیہ وسلم میں جب قلبانی کی بار آتی ہے کہ اس قلبانی کو ہم اپنے اخلاص علی اللہیت کے ساتھ اور نیت کے اندر خطور نہ ہو اکلاوہ نہ ہو میرے دوستو عقل اللہ علیہ وسلم کی جئے کیونکہ میرے دوستو ہمارے کے ضروری منتح ہے کہ آر ہم اپنے حضرت یعنی علیہ السلام کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے ہیں سنت کو فولو کریں اور فولو کرنے کے ایک طریقہ میں دوستو کہ ہم ہر سال قربانی حضر کریں قربانی کو کریں اور قربانی اسے شخص کا واجب ہوتا ہے جن کے پاس سارے باری دورہ چانے اور جن کے پاس سارے سارے دورہ سنا ہونا تو شخص قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر ہمارے پاس کم کنisch کی شکر میں ہو یا نیو کس میں کی شکر میں ہو کسی بھی شکر میں ہو یا دوستوں کو بانتNO کننی چاہیے اور ہمارے پاس کس sentirica ہے قرآن حضرت آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت آخر صلی اللہ علیہ وسلم